ہیدر آباد کے عدیل آباد میں ایک سنسنی خیز وارداد کے بعد دہشت پھیل گئی بتا جارہا کہ اے آئی ایم ایم کے عدیل آباد کے ادھیکش اور پورو مینسپل وائس شیرمن فاروق احمد نے معمولی سب بات کے بعد کچھ لوگوں پر گولیاں چلا دی اس گولی باری میں تین لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہوں سے ایک کی حالت اگر مدھیر بتائی جائے اس گھٹنا کا ویڈیو بارل ہونے کے بعد پولس نے کارروائی کرتے ہوئے کہ اس گھٹ کر لیا ہے فاروق احمد کو حراسط میں لے لیا گیا بتا جارہا کہ پرانی رنجش کی وجہ سے اس وارداد کو انجام دیا گیا یہ ویڈیو چل رہا ہے ٹیلی ویڈن سکین پر اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاروق احمد اپنے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں بندو کیے ہوا آپ کو بتا دیں کہ بچوں کے کرکٹ کھیلنے کو لے کر بواد ہوا تھا اور اس چھوٹے سے بواد میں فاروق احمد جو کی اے آئی ایم آئی ایم کا نیتا ہے اس نے فائرنگ کیے لیکن وہاں پر لوگ جو ہیں وہ فاروق احمد سے گن کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں بندو چھیننے کا وہ پریاست کر رہے ہیں لیکن فاروق احمد لگاتار گولیاں داگ رہا ہے اس دوران کئی گولیاں چلایاں یہ لال گہرے کے اندر دیکھئے ہاتھ میں بندو کئی گولیاں چلایاں چلایاں اور بھی فائرنگ کی وجہ سے تین لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت گمدھیر بتائی جا رہی ہے جو وجہ اب تک سامنے آ رہی ہے لوکیش ہمارے سمبادہ تھا اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں لائیو میں سیدھا ہونے کے پاس چلوں گا لوکیش کیا ہوا تھا وہاں پر کی ایسے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا کو خلیام گولیاں چلانی پڑی میں دیکھ رہا ہوں اتنی بھیڑ وہاں پر تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا ابھی تین لوگوں کو گولیاں لگی یہ گٹنے کے بعد اے ایم اے ایم پارٹی لیڈر فاروق کا پارٹی سے نکال دیا وہ ایسے کہنا ہے کہ یہ ایسے گونڈا والے کو پارٹی میں جاگن آئے ہیں اسی لئے یہ پورا باڑی عدلہ بارڈ ڈسٹرکٹ میں باڑی کا رد کیا ہے یہ چھوٹا گٹنا یہ معمولی گٹنا ہے وہ کرکیٹ کھیلنے کے بچے وہ کچھ جگڑا ہوا اسی لئے یہ فاروق باہر آیا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں گن پکڑنے کے بعد ایسا فائرنگ کیا سٹیابنگ بھی کیا ہے اسی لئے یہ تین لوگوں کا گائل ہوا دو آدمی کا بہت سیریس ہوا ہے پورے لوگ آسپٹل میں ہیں ٹھیک ہے لوگیش آپ کو بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے تو اس معمولے میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پولیس نے ویسے حراست میں لے لیا تھا فاروق قیمت کو لیکن اب اصدودین اویسی کی پارٹی کا چونکی یہ نیتہ تھا تو فیلال خبر یہ ہے کہ اویسی نے پارٹی سے نکال دیا ہے